اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو سرنٹ میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بچوں تاکہ اس طرح کے ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے موسلی مجھ سے آج کل پوچھتے ہیں کہ سر ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جو میٹرک کے پیپر ہیں وہ ذرا مشکل آئے ہیں اس میں کونسپچول بیس آئے ہیں پیپر فیڈرل بورڈ کی طرح ایس ایلوز بیس جو ہے وہ کونسپچول اپلیکیشن بیس جو ہے وہ کوئیسنز آئے ہیں کیا سر انٹر کے اندر بھی ایسے ہوگا نمبر ٹو سر ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پار ٹو ہے اس کے اندر سکیم کو بھی کچھ بورڈ کے اندر فالو نہیں کیا گیا تو کیا پنجاب بورڈ کے اندر ہمارے جو باقی بورڈ ہیں ان کے اندر جو انٹر کے ایگزیم ہوں گے جب یا جب نائند کے پیپر ہوں گے تو سر کیا اس کے اندر سکیم کو فالو کیا جائے گا یا نہیں بچو آج ہم انہی دو کوئیسنز کے پر بات کریں گے سب سے پہلے کوئیسنز کی طرف آتے ہیں بچو یاد رکھئے گا کہ جو میٹرے کا پیپر تھے ابھی جو ٹین کلاس کے پیپر ہو رہے ہیں بچو ان کے اندر جو موسٹلی کوئیسنز تھے وہ ایزی تھے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھے بٹ ہاں اس دفعہ کچھ پیپرز کے اندر جو ہے وہ فیزکس کا پیپر بھی تھا اس کے علاوہ اسلامیات کا پیپر بھی تھا کچھ پیپرز کے اندر یہ دکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑے بہت کوئیسنز جو مائنر سے تھے وہ اپلیکیشن بیز تھے اور کونسیپچول بیز تھے اور آپ لوگ جانتے ہو الحمدللہ کہ ہمارے پیپر کے اندر چویس ہوتی ہے تو ایسے کوئیسنز کو جو ہے ہم لوگ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیم اس طرح اگر ہم لوگ انٹر کی بات کریں تو بچو آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورہ نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارا پیپر جو ہوتا ہے انٹر کا وہ آلریڈی کونسیپٹ بیس ہوتا ہے تو وہ کونسیپچول قیسنز ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز سے بھی ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی ہوتے ہیں جیسے اگر میں کیمسٹری کی بات کروں تو کیمسٹری کے جو قیسنز ہوتے ہیں شورڈ قیسنز وہ ہمیشہ کچھ ایکسرسائز کے ہوتے ہیں کچھ اندر سے ہوتے ہیں وہ چاہے کہیں سے بھی بنائے تو وہ کونسیپٹ بیس ہوتے ہیں ہم لوگوں نے تیار کیے ہوتے ہیں تو آپ میں سے اگر کوئی بچہ کیمسٹری کے پارٹ ون پارٹ ٹو کے کوئیسٹنز کی وجہ سے شورٹ لونگ ایم سی کیوز کی وجہ سے پریشان ہے تو بچو میرے پاس ایزی ورننگ کے اندر شورٹ کوئیسٹنز لونگ کوئیسٹن ایم سی کیوز سولڈ مجود ہیں اگر آپ میں سے کوئی بچہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے چاہے اگزیمینر کہیں سے اپنی مرضی سے کونسیپٹوئل کوئیسٹن بنائے کچھ بھی کہیں سے بھی دے وہ انشاءاللہ ان نوٹ سے ہٹ کے نہیں ہوگا تو آپ لوگ وہ تیار کر کے میکسیمم مارکس بہت ہی شورٹ ٹائم کے اندر بیکار وہ بہت زیادہ ایزی ورڈنگ بھی ہیں آپ آسانی سے میکسیمم مارکس لے سکتے ہو اسی طریقے سے جو باقی سبجیکٹس کے بچو پیپر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس آلرڈی کونسیپٹوئل ہوتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایس ایلو بیس قویسن آ بھی گیا تو الحمدللہ ہماری چویس ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم اس کو اگنور کریں گے جو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایس ایلو بیس قویسن ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے تو اس لیے ہمیں ایس ایلو سے یا کونسیپ بیس قویسن سے ڈرنے کی ضرور نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی پیرنگ سکیم کی بچو یاد رکھئے گا میں آلرڈی بھی پیرنگ سکیم کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں بچو یہ جو پیرنگ سکیم ہوتی ہے یہ بورڈ کی طرف سے کوئی افیشل تو ہوتی نہیں ہے آلرڈی بھی میں بتا چکا ہوں کہ بورڈ کے اندر سے کوئی بندے ہوتے ہیں جو وہ یہ لیک کر دیتے ہیں کہ جی اس دفعہ ایسے ایسے بنایا جا رہا ہے پیپر ہاں بڈ مور دن نانٹی پرسنٹ چانسز ہوتی ہیں کبھی کبار ہنڈرڈ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایس ایٹ ویسے ہوتی ہے جیسے سکیم بتائی جاری ہوتی ہے بٹ میں یہاں جو بچے تھوڑے ایوریج ہیں یا ویک ہیں ان کو توٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے وہ اس سکیم کو فالو کریں اور اس کے ایک آرڈنگ اپنی پرپریشن جاری رکھیں بٹ اگر کوئی بچہ اچھا ہے تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا بٹا آپ کبھی بھی رسک نہ لیا کرو کہ ہم لوگ جسٹ یہ تین کوئیسنز کر کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے کیمسٹری کے اندر ہمارے پاس پانچ کوئیسنز ہوتے ہیں لونگ اور ہم نے ان میں سے صرف تین اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ لوگ تین نہ کیا کرو چار لونگ اٹیمٹ کر کے جایا کرو تاکہ اگر کہیں کوئی چینجز بھی آئیں گی تو ایک کوئیسن آپ کا ہوگا آپ سیف رہو گے تو میں امید کرتا ہوں بچو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ